عوض باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ہیوز فریڈز دوست اسلام علیکم آج ہم جس موضوع پر بات کرنے آئے گئے وہ ہے شرع اور اسلامی مسئلہ آپ جانتے ہو ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان نفذ نکلا ہے سلم سلم کے برنا سلامتی اس سلامتی سے لفظ لکانا گیا ہے السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو اسی طرح جواب دینے والا وَاَلَيْكُمْ السَّلَامُ تم پر بھی سلامتی ہو سلام دینے والے کو ستائیس نے کیا اور سلام کا جواب دینے والے کو دس نے کیا ہماری شریعت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے لیکن آج منقسمتی سے مجھے یہ بات کہنی بڑھ رہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے اس لفظ یعنی سلامتی اس سلام علیکم کو تقریباً چھوڑ دیا ہے آپ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا مہزاروں میں بڑے بڑے ہال سیل دکانوں پر مارکیٹ میں اسکولوں میں یا کہیں دوستوں کی محفل میں ہم اسلام علیکم کا جو استعمال کرتے ہی نہیں بلکہ عام الفاظ کیا حال ہے سامنے والا کہتا ہے بھئی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اسی طرح سندھی میں ادا خوش آئے ہو ہاں صحیح والک جو کرم آئے تا خوش آئے ہو تا مدھائے ہو اسی طرح پجابی میں جی آیا روح چودری صاحب کی آل ہے یہ اللہ دا کرم ہے اب ہم چلے جاتے ہیں فتقہ جعفریہ پر معذرت کے ساتھ ناراض کی ناراض نہ ہونا میرا کسی فتقے سے تعلق نہیں بھی سب خیلوں میں مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یا علی مدد اللہ علی مدد بھئی میں فتقہ جعفریہ والوں تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے تم اپنی شریعت میں اپنے اس میں بتا دو فتقے میں کہ السلام علیکم والیکم السلام تمہارے فتقے میں ممنوع کیا گیا ہے آپ یا علی مدد اللہ علی مدد کہیں اس میں کوئی اطراز نہیں لیکن السلام علیکم تو کہیں جو ہمیں شریعتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ارخاض دیا یہ سلام کا ایک مقام بتایا نہیں یا علی مدد اللہ علی مدد بھئی میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ السلام علیکم کہا چلا گیا یعنی تم پر سلام دی ہو اور وآلہ وسلم تم پر بھی سلام دی ہو مفت کی ستائیس نے کیا اور جواب دینے والے کے لئے دس نے کیا ذرا عساب لگاؤ ہم دن میں کتنے لے کیا کبھا سکتے ہیں صرف ان دو انفاظ کے لئے نہ بزو کرنا پڑتا نہ کوئی سنت نہ پڑ عام سا انفاظ جاتے جاتے ہیں السلام علیکم وآلہ وسلم الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلام علیکم کا حکم یہاں تک دیا ہے کہ جنگل میں جب دو شخص اگر جا رہے ہو راستے میں کوئی بہت بڑا درخت آ جائے درخت کی آڑ میں ان دونوں کا تعلق ختم ہو جائے اور دوبارہ جب آپس میں ملیں تو السلام علیکم کہیں ہم تو سارا سارا دن بلکہ دو دو مہنے کے بعد ملتے ہیں ادا خوش آئے ہو سائی خوش آئے ہو بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے وہ بھائی السلام علیکم کہا گیا اس السلام علیکم لفظ پر مجھے یاد آیا میرا ایک دوست تھا ہمارا اور وہ اس کی عادت تھی اور ماشاءاللہ اچھی عادت تھی آتے جاتے السلام علیکم ہر کسی کو السلام علیکم جو آپ بھی دیتے اور تقریباً کتنی نیکیاں اس نے کمالی کوئی ایک نشائی بیٹھا تھا راستے میں اور وہ میرا دوست کو حسب معبول کہا اس سلام علیکم نشائی نے کہا ابھی والیکم اس سلام تھوڑی دیر بعد پھر اس سلام علیکم اس نے کہا ابھی والیکم اس سلام تیسری مرتبہ پھر اس سلام علیکم وہ نشائی اٹھ کر کھڑا ہو گیا ابھی اوہ بھائی ہم تیری سلامی کے لئے بیٹھے گئے یہاں ناؤزم اللہ بھائی تیری کیا زبان گس رہی ہے اگر تمہیں مفت کی دس نیکیاں دے رہا ہے صرف تم جواب دیتے رہو اس سلام علیکم والیکم اس سلام تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے اس لفظ کو چھوڑ دیا جو کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک پہچان ہے مجھے آپ بتائیے کہ اس سلام علیکم والیکم اس سلام کوئی یہودی مذہب والا استعمال کرے گا یا عیسائی مذہب والے استعمال کرے گے یا ہندو مذہب والے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ نہ مشتے یا اپنی زبان میں کیا حال ہے ان دولوں میں کیا فرق ہوا بھئی ادھر سے وہ ہندو کہتے ہیں نہ مشتے ادھر سے ہم کہتے ہیں کیا حال ہے اس میں کچھ فرق ہوا سیدھا سیدھا ہمارا شرعی الفاظ شرعی ہمارا ایک رسم ایک جو اللہ تعالی نے ہمیں یہ رحمت کا ایک طریقے کار بتایا ہوا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو وعلیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو یہ لفظ صرف سلام کرنا ہی نہیں اس کی گہرائی میں جا کے دیکھو یہ بہت فائدہ مند ہے اگر آپ کسی دفتر میں کسی آفیسر کے سامنے جاؤ گے السلام علیکم کہو گے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ جس مسئلے کے لئے جاؤ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے یہی لئی اگر آپ کی دشمنی چل رہی ہے کسی دشمن کے سامنے جا کر کہو السلام علیکم تھوڑی دیر کے لئے وہ بھی تھنڈا اور خاموش ہو جائے گا والیکم السلام اس پر جو گصہ تاری تھا وہ ختم ہو جائے گا لہذا میں آپ مسلمانوں سے بار بار یہ اپیل کرتا ہوں خدا کے واسطے اس نیکی کو حاصل سے جانے نہ دو اسی لئے میں نے آپ کے لئے ایک ویڈیو تیار کی ہے لیکن ان دوستوں سے میں ایک بار پھر کہوں گا جنہوں نے یہ چینل ریاست رانہ سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب پر وہ سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پر فائٹ فار ہومن رائٹس کے نام سے پیج ہے اس پیج کو لائک اور کمٹ کیجئے اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں دوستو اگر آپ السلام علیکم وآلیکم السلام کی حکمت اور برکت کو جاننا چاہتے ہو تو لکمان حکیم مسلمانوں کا ایک ایسا نام ہے جو حکمت اور دانائی کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تبارک تعالی نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اکتیس میں سپارے میں سورہ لکمان کے نام سے کیا ہے لکمان حکیم ایک حکمت کے نام سے جانے جاتے ہیں نہ صرف حکمت کے نام سے بلکہ ایک دانا بھی ہیں جب وہ حالت علالت میں ہوئے تو وہ سمجھ گئے میرا موت کا وقت قریب ہو گیا ہے اور فرشتہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے تو لکمان حکیم نے اپنی طرح کے ایک سو ساٹھ بعض کتابوں میں ذکر ہے کہ تیر سو ساٹھ مجسمیں تیار کر لیے تاکہ اسرائیل کو دھوکہ دیا جا سکے ہوا کچھ یوں جب ازرائیل لکمان حکیم کے کمرے میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ یہاں ایک نہیں بلکہ تیر سو ساٹھ لکمان حکیم کھڑے ہیں اس کے سمجھ میں نہیں آیا اور ازرائیل کچھ دیر سوچ کر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں خاضر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارض کیا یا اللہ وہاں تو تین سو ساٹھ لکمان حکیم ہے میں کون سے لکمان حکیم کی روح کمز کروں میری سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ لکمان حکیم ایک نیک دل اور مومن مسلمان ہے تم جا کر اسے السلام علیکم کہو تو یقیناً وہ تمہیں سلام کا جواب دے گا فرشتے نے آ کر السلام علیکم کہا تو لکمان حکیم نے وَا آلیکم السلام جواب دیا اس پر فرشتے نے لکمان حکیم سے کہا کہ تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو لکمان حکیم نے خوشی سے موت کو گلے لگا لیا اور موت کے فرشتے کو سلام کا جواب دے کر اپنی روح کمز کروا لی تو دوستو ہمیں السلام علیکم اور وَا لیکم السلام کی اہمیت اور برکت کو سمجھنا ہے تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ لکمان حکیم نے فرشتے کو اپنی جان کا نظرانہ دے کر سلام کا جواب دیا اگر وہ چاہتے تو فرشتے کو سلام کا جواب نہ دیتے اور اپنی جان بخشی کر سکتے تھے لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور خوش نودی کے لیے لکمان حکیم نے سلام کا جواب دیا اور دوستو ہمیں اس سے یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں السلام علیکم وَا لیکم السلام کی اہمیت اور برکت کو سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے سب اسکرائب کیجئے